اس میں یہ بتائیں کہ پیس کو اگر بڑھانا ہو تو کونسی ایسی بیسک ڈریل ہے جو آپ کرتے تھے یا آپ سجیسٹ کریں گے ہمارے ینگسٹرز کو فرسٹ آف آل آوویسلی فٹنس تو بڑا امپورٹنٹ ہے جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی آپ سپورٹس کہلتے ہو فٹنس is very امپورٹنٹ آپ کے لکھ سٹرونگ ہونے چاہیے شولڈر اور آپ کا جو کور ہے کیونکہ مجھے میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے جب آلی آہ 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 کیریر میں میرا مجھے یاد ہے دوزہ چار میں لہورٹ ٹیسٹ میچ کے بعد ڈاکٹرز نے بھی یہ بولا تھا کہ you won't be able to play cricket rest of your life تو میں as a steam baller تھا ون ترٹی فائی ون ترٹی سکس میرا پیس تھا لیکن جب مجھے بیک انجریو اس کے بعد میں نے legs exercise کیا میں نے جیم کیا میں نے core اتنا تگڑا کیا میں نے سات آٹھ مینے core کیا پہلی بول میں نے جب کیا تو one four forty ہو گیا اس میں دو تین چیزیں ہیں first of all آپ کی obviously fitness بڑا important ہے پلس آپ کا run up پہ بڑا depend کرتا ہے آپ کے jump پہ آپ کی gather پہ اور آپ کے arm rotation پہ بڑا important یہ چیز یہ تو یہ تو technically چیز ہوگی پلس اس کے ساتھ اگر آپ مزید آپ پیس کو بڑھانا ہے تو میں used to تھا کہ پرانے بول کے ساتھ جتنا پرانا بول تھا کیونکہ اس پہ آپ کا زور زیادہ لگتا ہے تو میں پرانے بول کے ساتھ زیادہ بول کرتا تھا جس کی وجہ سے میرے پیس بڑھ گئی اور ایک دوسری تیوری بھی ہے لیکن میں اس کو زیادہ follow بھی نہیں کرتا ہوں زیادہ اس کو support بھی نہیں کرتا ہوں mostly لڑکے میں نے دیکھے کہ وہ heavy ball کے ساتھ وہ بول کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جب آپ cricket ball کے ساتھ ball کرتے ہو تو یہ تو normally standard weight ہے اس کا جب آپ heavy کے ساتھ کرتے ہو تو obviously آپ کے muscle پر فرق آتا ہے heavy ball آپ کے وہ muscle develop نہیں ہوتے پھر suddenly آپ light ball پہ آجاتے ہو تو آپ کے injuries کے chances ہیں موسیقی